موسیقی شب نیمہ شعبان شب نیمہ شعبان پچھلی تاریخوں میں بھی بہت مقدس اور محترم رہی ہے یہ رات بہت بہبرکت رات ہے اور بہت ہی مقدس رات ہے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس رات کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ رات بہت بہبرکت ہے اس کو شب بارات بھی کہتے ہیں آپ نے فرمایا یہ رات بہت بابرکت ہے بڑی برکتوں والی ہے اور امام فرماتے ہیں کہ یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل اور بہتر ہے خدا بندی عالم اس رات اپنے بندوں پر فضل و کرم کرتا ہے اور یہ رات تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے بہت ہی بہترین ہے اس رات انسان کو چاہیے کہ اس رات اللہ سے تقرب حاصل کرنے کی کوہش کرے اس رات خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم کرتا ہے ان کے گناہ ماف کرتا ہے خدا بندی عالم نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے گا سوائے اس کے کہ وہ گناہ کے متعلق سوال کرے کوئی گناہ کے بارے میں سوال کرے ورنہ انسان جو اپنے لئے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام دعاوں کو پوری کرے گا خدا یہ رات خدا نے یہ رات ہمارے لئے مخصوص کی ہے جس طرح سے شبع قدر کو پیغمب اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مخصوص فرمائی ہے اس رات کی صبح سلطان ایسر حضرت عمام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرزو شریف کی ورادت کی صبح ہے اس رات کے بہت سارے عمال ہیں ان میں سے کچھ خاص آپ کے سامنے رجز کی جا رہے ہیں سب سے پہلے غسل اس رات شبع نیمہ شابان کا غسل اس کی نیت کی جائے گی غسل کرتے ہیں شبع نیمہ شابان کا قربطن الاللہ شبع نیمہ شابان کا غسل یہ گناہوں سے تخفیف کا باعث ہے نماز دعا اور استغفار کے لئے پوری اس رات جگنا شب بیداری کرنا امام عجل عبدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات بیدار رہے گا اس دن جن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جن اللہ روز قیامت میں اس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس کے دل اس رات بیدار رہنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا اس رات جو چاہتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیہ زار انبیاء سے مصافیہ کرے اسے چاہیے کہ اس رات زیارت ہم حسین علیہ السلام پڑھے جو کربلا میں ہے جو نجف میں ہے جو عراق میں جو پہنچ سکتا ہے وہ اس رات مہا پہنچ کے امام کی زیارت کرے جو نہیں پہنچ سکتا وہ دور سے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اور جو زیارتیں منقول ہیں وہ زیارت پڑھے سلوات شہابانیہ جو ہر روز آپ زوال کے باقی پڑھتے ہیں اس سلوات کو بھی اس رات پڑھنا دعائے کمیل کا پڑھنا دعائے کمیل کا پڑھنا دعائے کمیل کا پڑھنا اس سے منقول ہے جو اس رات مغفرت کے لیے توبہ استفاق کے لیے پڑھی آتی ہے اس کے لئے دو رکعت نماز ہے جس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون اور دوسرے رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحیر پڑھی آتی ہے پھر اس بات بہت سے دعائیں جو مفاتح والوجران میں متفصیل سے لکھی ہوئی ہیں آپ نے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ شب شب عبرات ہے شب عبرات امام زمانہ کی ولادت کی شب ہے پیغمب اسرات کو مقدد جانتے تھے ہم بعض اوقات اسرات میں بہت سے خرافات انجام دیتے ہیں جس سے ہم کو پریج کرنا چاہیے نظر و نیاز ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے اپنے مرخومین کو یاد کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن بہت سے جو بتتمیزیاں ہوتی ہیں جب بہت سے لوگ عذیتیں ہوتی ہیں مردم آزاری کسی امام نے اجازت نہیں دی ہے لہذا ہماری وجہ سے شب عبرات میں کسی کو تکلیف پہنچانا اصلا جائز نہیں ہے بالخصوص شب عبرات میں لہذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو شب عبرات اس لئے کہتے ہیں کہ آج کی رات انسان جب اللہ سے تقرب کرتا ہے تو اس کو گناہوں سے برات حاصل ہوتی اس لئے کہتے ہیں اس کو شب عبرات کہتے ہیں شب عبرات آنے والی ہے آپ حضرہ سے گزارش ہے کہ اس طرح شب عبرات منائی ہے کہ ہمارے امام کو تکلیف نہیں پہنچے اور لوگوں کو تکلیف آپ نہیں دیجئے دعا کیجئے اپنے امام کے ظہور کے لئے اپنے گناہوں کے استغفار کے لئے برادران ایمانی کے لئے ہمارے لئے سب کے لئے دعا کیجئے اللہ سب کے گناہ اسے غیر و قبیرہ کو دعاتوں کی برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ